اسلام علیکم آج میں دمپک گوشتی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک ٹرکش ڈیش بھی ہے اس کے پر آخر میں ہم ایک دو بناتے بھی لگائیں گے اس کے لئے یہ گوشت لے لیا تھوڑا چکنائی والا گوشت ہو تو زیادہ اچھا ہے اس میں جو مسالے ڈلیں گے نمک مرچ زیرا پاورڈر دھنیا ہے پسا ہوا سنیمن ہے سنیمن پاورڈر اگر یہ دارچینی کا پاورڈر نہ ہو تو اس کی جگہ یہ کہ اس کا دارچینی کا ایک ٹرکڑا ڈال دیں اور یہ کارلی مرچ ہے پسیوی یہ لسن کا پاورڈر ہے کارلک پاورڈر ہے پسا اور اب یہ سارے چیزیں اس میں ملا دوں گی اس کو چولے پہ بھی بہت ہنگی آنچ پہ بنا سکتے اور میں تو ابھی اس کو اوون میں رکھوں گی اس میں جو سبزیاں ڈلیں گی آلو لے لیے میں نے ٹیمارٹر کٹ لیے تھے اگر ٹیمارٹر چھوٹے والے ہوں تو ثابت ہی ڈال دیں یہ آلو میں نے اچھی طرح سدھوں کے چھلکے کے ساتھ کٹ لیے تھے پیاز موٹی موٹی کٹ دیے یہ ہری مرچ یہ تیز نہیں ہے یہ ہلکی سی اس میں بہت ہلکا سپائس ہوتا ہے اور یہ تیز والی ہے اور لسن ثابت ڈلیں گے اس میں اور اندرک موٹی موٹی کٹ کٹ دیے ان ساری چیزوں کو میں اس میں ڈال کے مکس کریں اور پھر اس ڈش میں ڈال کے اس کو میں بیک ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور اگر اون نہ ہو تو اس کو چولے پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دیں اور اس کے اوپر آخر میں ایک میں روٹی اوپر سے بنا کے لگاؤں گی اس کے لئے دو کپ میدہ لے لیے اور اس میں یہ ہیسٹ ہے ہیسٹ اور شگر کو میں نے چینی پول ساتھ مکس کر کے لگ دیا تب یہ پھول گئی اس کا میں آٹا گون دوں گی اور اس کو مکس کر کے پھر میں دکھاتے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے سارے مسالے مکس کر دی ہیں اب اس کو اس ڈش میں ڈال کے اور اس کو پھر میں پھر میں پھروں گی پھنے کے لئے تھوڑی تھوڑی سدھیاں بھی ڈال ہیں سائد سائد سے ڈال ہیں ڈال ہیں ڈال ہیں ڈال ہیں ڈال ہیں ڈال ہیں یہ ہوگیا یہ ہوگیا اب کیوں میں اس کو ہاتھ دھوکے پھر اس کے پر فوائل لگاتیں ابھی تخواتیں اس کو مینے ڈش میں ڈال دیا اس کو میں فوائل لگوں اس کے پر دیکھیں اگر وہ پ کوشتنا کے دیگر ان پر اچھی طرح کیا اور مزدہ چاہلے ہوئے ہی اسے اچھی طرح سے پکی کریں اور ہی اس کے ایدے کو ڈیکی زیادہ چاہلے ہیں کم از کم 2،3 گھنٹے doing 이게 اچھی طرح پکے گا اس کے باتے میں نکاوں کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ پکے تیار ہو گیا جو کشتہ میں اس میں ڈال کے رکھا تھا سائلیز اچھی طرح سے گل گئیں اب اس کا بس ایک اور اس کے اوپر اٹھا گون کے رکھا تھا اس کو بیل کے اس کے اوپر لگا کے اس کو اور بیک کریں گے پھر وہ روٹی کی طرح اپر سے پک جائے گا پھر میں اس کو دکھاتی ہوں اس کا دوسرہ سٹپ کینین گوش بالکل تیار ہے اس کو اس طرح سے بیل کے اچھی طرح سے بیل لیتی پھر اس کے اوپر لگا روٹی پر اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا کیونکہ چکنائی والی بھوٹی نہیں تھی میرے پاس اگر چکنائی والی بھوچ تو ضرورت نہیں آئل ڈال لے گی بس اس کو اس کے اوپر اس طرح سے لگا کے اس کو بس چکا دیں جو سائٹ سے تھوڑا زیادہ اگر ہو تو اس کو نکال لیں اور اس کے اوپر میں دودھ اور دہی کا مکسر لگاؤں گی اور اس کو 430 ڈگری فیرن ہائید پر 10 منٹ کے لیے بیگ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اوپر سے پھچیں اور سوڑا ڈال لیا لما کیوں کا بر遣یا سوڑا ڈال ت 항상 تفک ہمیں过ے دیچھے ڈک دوں گی اب میں جانے کے لئے تیار ہوں اب یہ جب تیار ہو کے نکلے گا پھر میں اس کو دکھاؤں گے یہ تیار ہو گیا اب اس کو کاٹ لے سیں اچھی یہ روٹی اوپر سے کسپی ہے اندر سے اس نے داپ نکل رہی تھا میں ایک منٹ ہوں اما پہ دکھاتی ہوں اما پہ دکھاتی ہوں اما پہ رہا ہوں اما پہ دکھاتی ہوں بہت آرام سے اس کو کھولیں ہے آپ سے پہت پہستے خوب دکھات repente اب ضرور diminل ہوں دیکھیں تو اس سے کھول سات ہیں مل calibrat دیکھیں اگر آرام measures دیکھیں دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کا بہت گرم ہے ابھی اور یہ اس کا اس کا سالن پتلا ہی ہوتا ہے اس کا جو مسائلہ ہی ہے یہ اس کی ہری میرز نکال دیتی ہی ہمیں دے آلیں اس کیل میں روٹی ہے بھی دھوڑی سی توڑ کی پکا دیتی اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایک دفعہ چک کے بتا دیتی ہے اس کا کیسا پیلے بڑھائیں اس کا بہت اچھا فلیور ہے اور اس کو اگر اس میں چاہیں اگر تو دہیں ڈالتے ہیں بننا ویسے ضرورت نہیں ہے یہ اس کو پہلی دفعہ کوئی بھی ریسی پہ بنائیں تو اس کو اسی طریقے سے پیلے بھی بنائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو بنائیے گا ضرور انشاء میں پسند دائے گا اس کے سارے انگریڈین میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور اس میں میرے پاس ہی چکنائی والا گوشت نہیں تھا زیادہ تو اس میں 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 نے آدھر گھنٹے میں نے 350 پہ بیک کیا تھا اس کے بعد میں اس پہ تھوڑا پانی ڈال دیا تھا کیونکہ یہ بن نہیں رہا تھا اور اگر دیکھتے ہیں ابھی ایسا ہو کہ اگر گوشت کا پانی باز وقت نکلتا ہے باز وقت نہیں تو اس میں گلاس پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے پھر پکا لیں تو یہ تیار ہے اور یہ اچھی طرح سے اب گوشت کل چکا ہے اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اس کو بنائیے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا موسیقا